بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اور ہم سب کے کھانے میں برکت تطاع کریں آمین اللہم آمین آج میں ریشت والا حلیم بناؤں گی جو بہت ہی مزہدار بنتا ہے آپ اینڈر تک ویڈیو لازمی دیکھیں گا اگر ہو سکے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اس لئے ٹائم ضائع کیے بغیر ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 یہ جو اور گندم ہے وہ نرم ہو جائے آدھا کپ مصور کی دال آدھا کپ ماش کی دال آدھا کپ چنے کی دال آدھا کپ مون کی دال اور یہ آدھا کپ چاوز ان سب کو میں دھو لیتا ہوں یہ جو اور میں نے گندم چار گھنٹے پہلے بھی گوئی تھی یہ کافی نرم ہو چکی ہے ہمیں ساری اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کوکر کے اندر یہ چاروں ڈالے اور چاوز یہ اس کو میں نے بھگویا نہیں ہے بس اس کو میں نے اچھا یہ ساری اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ڈال نمک اور یہ پانی ڈال دو لٹر اور آدھا لٹر میں اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو بند کر دیتے ہیں اور اتنا اس کو میں نے پکانا ہے کہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح گل جائیں یہاں میں میں نے ایک کا پائل کا لے لیا اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اور یہ ہے تین عدد بڑی پیاس سلائس میں میں نے کر لیا اس کو میں پہلے سب سے پہلے فرائی کر لیتا ہوں اس کو اسی طرح فرائی کریں اس کو اسی طرح فرائی کریں جیسی اس کا کلر ڈال کی ہوتا ہے میں اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں یہ پیاز ہو گیا ہمیں چلا بن کریں یہ سارا نکال دیتے ہیں پیاز میں نے ساری چیزیں سے نکال دیا یہ دو ٹی بس پونڈ ہمیں چیزیں پیسا ہوا یہ میں چیزیں ڈال دیں گے اور ایک ٹی بس پونڈ دیتے ہیں یہ ڈال کر اس کے دون چیزیں ڈال کریں اس سڑے کی پیاز نے باستی ریکھا فرائی کریں یہ میرے پاس ہے بیپ سڑا کیلوم یہ بولنے سے یہ سارے چندے ڈال کریں اس کو فرائی کریں یہ دیکھیں گوشت کو ہم نے جانا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تقریباً 8 منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے اب میں اس کے اندر مسائلہ ڈالتی ہوں نمک آپ اپنے ذاکے کے مطابق ڈال دیجئے گا ون ٹیبل سپون لال میرچ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون کٹی لال میرچ ون ٹیبل سپون پیسا دھنیا ون ٹی سپون خلدی ہری میرچ ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی اور آدھا کپ دی یہ ڈال کریں اس کے مسائلے کو اچھی طرح بھول لیتے تاکہ ان کا کچھا پر ختم ہو جائے مسائلوں کا سپون پیسی ہوئی سپون پیسی ہوئی دیکھیں ہر نکل آئے میں اس کے اندر پانی ڈال دیتی ہوں دو لیٹر تقریبا میں اس کے اندر پانی ڈال دیں اور اس کو بند کر کے اس کو میں تقریبا 40 سے 45 منٹ تک اس کو اچھی طرح پکاتی ہو جائے دیکھیں یہ تقریبا 50 منٹ میں نے اس کا ویٹ لگایا ہے پانی بلکھو خوشب ہو چکا ہے یہ گھو سارا گھر چکا ہے یہ دیکھیں اب یہ جتنا بھی آئیل ہے یہ سارا میں نکال لیتی ہوں سائر پر کر کے یہ سارا آئیل نکال کے اور پھر گھوڑ لیتی ہوں پہلے میں آئیل نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ سارا آئیل نکال لیا اس کے اندر اور یہ میں نے گھوش لیدا کر لیا اب یہ گھوش اٹھا کے میں اسے رشا رشا اس کا کر لیتی ہوں آپ اس طرح کر لیں ہاتھ سے آپ کیا کہتے ہیں اس کو بلینڈر میں ڈال کر لیں وہی طرح ہے اسی ذرا میں سارا گھوشت کا رشا کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بھی کھولا ہے یہ بہت اچھی ذرا گھل چک ہے اب میں اس کو کھلے بٹن میں کیا کہتے ہوں اس کو شیفٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں کھلے بٹن میں شیفٹ کر دیا اس کے یہ گھوٹنے کے سامنے اس کو اچھی ذرا اس کو میں نے گھوٹ بھی لیا یہ دیکھیں کتنا یہ اچھی طرح ہو چکا ہے اس کے اندر یہ جو میں نے بیف تھا اس کا میں نے بیشا کر دیا تھا یہ سارا میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اس ٹیج پر آپ نمک میں چیک کر لیں اگر کم ہے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارا اس کے اندر بیف ڈال دیا میں اس کے اندر ڈال کر اور اچھی طرح اس کا گھوٹتی ہوں اس کے اندر ایک مسالہ بھی ڈالنا ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر ایک مسالہ ڈالے گا اس کے لئے میں نے 1 ٹی سپن زیرہ لے لیا چار پانچ لونگ 1 ٹی سپن کاری میٹڈ 2 بڑی لائچی ایک سٹیک داچینی میرے پاس پیسا ہوا ہے جاویتری ہے اور ون فور ٹی سپون اس کے اندر کیا کہتے ہیں جائفر میں ڈال دوں گی میرے پاس پیسا ہوا ہے اور یہ تین سبزیلہ چیہ ہیں یہ ڈال کر ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون کالی مش چال پان لوگ ایک دو بڑی لائچی تین چھوٹی لائچی ڈال کرو ٹی سپون جائفر ڈال کرو ٹی سپون جاویتری اور ایک سٹیک ڈال چینی کے ساپ ڈال کر میں اس کو اچھی طرح پیسا ہوں جو جو میں نے مسالہ پیسا ہوا میں سارا اسکندر ڈال گیتی ہوں اور یہ جو آئر میں نے نکالا تھا بس میں تھوڑا سا بچا لیتی ہوں باقی میں نے سارا اسکندر ڈال دیا یہ مسٹ کرنا ہے اسکندر اور میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو چھوٹا لگاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا ریشہ بننا شروع ہو چکے اب میں اس کو دس پندرہ منٹ اور اس کو اسی پکاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے چولا میں نے بند کر دیا یہ دیکھیں یہ کیسا ریشہ دار حلیمہ مال تیار ہے اب اس کو ڈیش آر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ یہ دیکھیں کیسے ریشہ بننا ہوں میں نے اس کے ڈیش کے اندر نکال دیا اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل جو میں نے نکالا تھا ڈال دیتی ہوں سبز میچے آمین 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 لیمون امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو کمرچ کر لازمی بتائیے آپ نے میرا چینل ابھی طرح سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کریں مجھے دعوی میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ